دوستو چونکہ سوشل میڈیا کا آج کل کا دور ہے اور اس پر ہر بندے کو دسترس حاصل ہے اور ہر بندہ ہی سوشل میڈیا کا یوزر ہے لیکن دوستو ہم سوشل میڈیا کا استعمال بہت غلط انداز میں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر کوئی بھی خبر دیکھتے ہیں یا کوئی بھی انفرمیشن دیکھتے ہیں اس کو بغیر تصدیق یہ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں یہی سمجھ کر کہ شاید یہ بات سچ ہوگی لیکن اگر اس بات تحقیق کی جائے تو اکثر ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور وہ ایک من گھڑت بات ہوتی ہے جس کو بس فیسے ہی کسی بات سے منصوب کر دیا جاتا ہے دوستو یہی بات اگر ہم اسلامی پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو کچھ احادیث بھی ایسی ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود وہ احادیث سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان باتوں کو پہنچایا جا رہا ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں بغیر یہ دیکھیں کہ وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے یا وہ اس کو کسی اور وجہ سے منصوب کر دیا گیا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کھانے سے پہلے نمک کھانے کے حوالے سے جو احادیث بہت زیادہ لوگ شیئر کرتے ہیں جو وہ احادیث نہیں ہیں لوگوں کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں اس کو زیادہ زیادہ لوگ شیئر کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے اور کھانے سے پہلے کون سے چیز کھانے کی سنت ہے نمک کھانا سنت نہیں ہے یہ ویسی بات مشروع کی گئی ہے لیکن دوستو اس پر بات کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کی نشان کو دبانا بلکل نہ بھولیے تاکہ آپ کو ایسے ہی ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ بروقت ہماری انفرمیٹی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں اور آپ کے نالج میں اور آپ کے علمے اضافہ ہوتا جائے تاکہ آپ ایسی کسی من گھڑت بات پر آئندہ یقین نہ کریں دوستو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے نمک چکنا سنت ہے اس حوالے سے یوٹیوب پر ویڈیوز کی بھرمار ہے اور ہر ویڈیو پر لاکھوں کی تعداد میں ویوز بھی ہیں اور لوگ نیچے کمنٹ میں بغیر یہ تحقیق کیے سبحان اللہ ماشاء اللہ کی کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے پہلے میٹھا کھایا کرتے تھے میٹھا کھانے کا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ چینی کی پوری بالٹی سامنے رکھ دیں بلکہ میٹھے سے مراد یہ ہے کہ تھوڑی سی کونٹیٹی میں آپ شہد کھالیں یا آپ کھجور کھالیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں زیادہ کھانے کی جو حص ہوتی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے یعنی آپ کا جسم زیادہ کھانے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اس سے آپ کو کھانا کھانے میں لطف آتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق بڑے خوشو و خضو کے ساتھ کھاتے ہیں تو دوستو اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے یا بعد میں نمک چکنا چاہیے اس حوالے سے بہت زیادہ لوگ باتوں کو شیئر کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ کسی بھی حقیقت پر بے اس سے نہیں کرتا دوستو اگر ہم سینٹیفک انداز میں دیکھا جید دیکھیں تو بھی ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو ہمیں حکمت بتائی کہ کھانا کھانے سے پہلے میٹھا کھانے سے جسم کے اندر کھانا کھانے کی حرارت پیدا ہوتی ہے اور آپ کو کھانا اچھا لگتا ہے تو آپ سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے حالانکہ ہمیں سائنس کو پروف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کر دی وہ حق ہے اور سچ ہے لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے لئے یہ پیغام ہے جو سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ درست نہیں ہے ان کو بتاتا چلوں کہ آج سائنس بھی اس بات پر آمادہ ہو گیا ہے کہ واقعی اس بات میں حقیقت ہے اور کھانا کھانے سے پہلے شہد کیا میٹھے کا استعمال آپ کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے دوستو جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میٹھا کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ جنہی سے بھرپور چیزیں کھانے لگ جائیں بہت زیادہ جنہی سے بھرپور مشروبات پر نہیں لگ جائیں کیونکہ یہ بھی آپ کی صحیحت کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے میرا میٹھا کھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے ایک عدد خجور کی کھالیں تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کھجور کھانے کا میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں دوستو کھجور یہ وہ طبیف وائد ہیں جو دنیا کے کسی اور دوائی میں موجود نہیں ہے دوستو کھجور کھانا جائے وہ سنت نبیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پھل چھ ہزار قبل مسیح سے کاشت کیا جا رہا ہے دوستو یہ چند سب سے میچھے پھلوں میں اسے ایک ہے اور اس کے متعدد اقسام ہوتی ہیں تاہم یہ سیعت کے لئے بھی فائدہ مند ہے کھجور میں فائبر پوٹاشیم کاپر مینگنیز مینگنیشیم ویٹامن بی سیکس اور اس طرح کی دیگر اجزاء شامل ہوتے ہیں جو کہ متعدد طبی فوائد کا باعث منتے ہیں یہاں طبی سائنسی تسلیم شدہ فوائد جانے جو کھجور کھانے سے آپ کو حاصل ہوتے ہیں دوستو کھجور کھانے سے آپ کا نظام حازمہ بہتر ہوتا ہے اور آپ کو قبض جیسے مرر سے نجات دلاتی ہے فائبر آنتوں کے صحت کے لئے انتہائی ضروری جزب ہے اور قبض کی روک تھام کرتا ہے کھجور میں جذب ہونے والا اور جذب نہ ہونے والا فائبر موجود ہوتا ہے جو کہ آنتوں کے نظام کی صفائی میں مدد دیتا ہے اور اسے اپنا کام موثر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت بخشتا ہے یعنی کہ وہ اپنا کام بہت آسل طریقے سے سرانجام دیتے ہیں دوستو اس کے علاوہ کھجور جو ہے وہ دل کی صحت کے لئے ایک بہت بہترین چیز ہے دوستو اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جوس اور تین کھجوروں کا استعمال دل کے امراض کے لئے بہت فائدہ منثابت ہوتا ہے اور مقاقین کا کہنا ہے کہ انار اور کھجوریں انٹی اوکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتی ہیں جو دل کی شریعانوں کے سخت ہونے اور سگڑنے کا خطرہ ایک تہائی یا تینتیس فیصد تک کم کر دیتے ہیں جو کہ کھجور کی ایک بہت بڑی صلاحیت ہے اور اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے دوستو اگر آپ نمک زیادہ کھانے کی وجہ سے بلڈ پریشر کا شکار ہیں تو آپ کھجور کے استعمال سے اپنے بلڈ پریشر میں کمی لاسکتے ہیں کھجور میں شامل میگنیشم بلڈ پریشر میں کمی لانے میں بھی مدد دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو موجود پوٹاشیم ہوتا ہے وہ جسم کے لئے فائدہ مند ہے جو دل کو مناسب طریقے سے کام کرنے اور بلڈ پریشر میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے دوستو یہ وہی بات ہے کہ لوگ نمک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر لیول بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی شریعانوں میں درد رہتا ہے اور بہت زیادہ غصے میں رہتے ہیں اس لئے بلڈ پریشر کی کمی کے لئے کھجور کو ہی سم زیادہ پریفر کیا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کھجور کا استعمال کریں تاکہ وہ بلڈ پریشر جیسی بیماریوں سے محفوظ رہیں دوستو اس کے لئے فالج آج کر بہت زیادہ کامن ہو رہا ہے اور بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ فالج کا شکار ہو رہے ہیں لہٰذا امریکن جنرل آف کلینیکل نیوٹریشن کے ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے جو روزانہ سو میلی گرام میکنشف کا استعمال فالج کا خطرہ نو فیصد تک کم کر دیتا ہے اور جیسا بتایا جا چکا ہے کہ یہ جز کھجوروں میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے دوستو ایک اور تحقیق کے مطابق جسم میں ویٹامن بی سکس کی مناسبت مقدار دماغی کرکردگی میں بہتری اور اچھے امتحان نتائش کے لئے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اور یہی نہیں بلکہ کھجوریں آپ کی ہڈیوں کی مضبوطی کا بھی باعث بنتی ہیں کیونکہ کھجوروں میں موجود میگنیز، کوپر اور میگنیشم ایسے اجزاء ہیں جو ہڈیوں کو سہت مند رکھنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں اور یہ بھر بھرے پن کے مرض سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں دوستو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میٹھا کھانے کے کتنے فائدے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسے ہی کسی ریزن کے بغیر ہمیں کھانا کھانے سے پہلے میٹھا استعمال کرنے کی تاقید نہیں کی کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ میٹھا جو ہے وہ بہت فائدہ مند چیز ہے اور اگر اس کے استعمال کیا جائے تو انسان صحت مند رہ سکتا ہے میں ایک مرتبہ پھر سے یہ بات ریپیٹ کرتا چلوں کہ وافر مقدار میں میٹھا کھانا بھی آپ کی صحت کے لئے متاثر کن ثابت ہو سکتا ہے اس لئے آپ بالکل متوازن طریقے سے میٹھے کا استعمال کریں اور میٹھے میں جو پھل ہیں یا شہد ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تو آپ کو بہت مصبت نتائج دیکھنے کو ملیں گے دوستو اب شہد تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں دوستو شہد ہر حال میں اور ہر موسم میں اور ہر عمر میں مفید غزہ سمجھ جاتی ہے اور یہ غزائی دبا کے نام سے مشہور ہے دوستو زیابتی اس کے مریض کو میٹھی اشیاک استعمال سے احتیاط کا مشورہ دیا جاتا ہے لیکن شہد ان کو بھی نقصہ نہیں دیتا اللہ تعالی نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں شہد اور دودھ کو اہمیت حاصل ہے شہد انسان کی اولین اور آخری غزہ ہے نوزائدہ بچے کو بطور گھٹی چٹایا جاتا ہے تو جہاں بل مریض کو بھی دیا جاتا ہے البتہ خالی شہد کا حصول آسان نہیں ہے کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ملاورٹ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اگر خالی شہد مل جائے تو سونے پر سواگا ہو جاتا ہے اس تو بہزار میں دھڑلے سے نکلی شہد فروغت ہو رہا ہے جس سے مطلوبہ فوائد حاصل نہیں ہوتے چھوٹی چھوٹی بیماریوں نزلہ زکام اور خانسی میں بڑی بڑیاں شہد تجویز کرتی ہیں تو بہزاری شہد سے مطلوبہ فوائد نہیں ملتے جس کی وجہ سے لوگوں کا اس کے حقیقی فوائد سے یقین ہو جاتا ہے ورنہ شہد ایک قدرتی لا جواب ٹونک ہے اور کوئی ویٹامن یا مسئولی ٹونک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگرچہ سائنس دانوں نے اس کی کیمیای اجزاء معلوم کر لیا ہے مگر اس کے باوجود خالد شہد تیار کرنے سے کاسچے رہے ہیں اور یہ قدرت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص مکھیوں کو دی ہے کہ وہ ہی خالد شہد بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سائنس جتنی مرضی کوشش کر لے وہ اس کا کوئی بھی پرونڈکٹ تیار نہیں کر سکتی دوستو شہد کی ایک خوبی اس کے سریل اثر ہونا ہے کھانے سے قبل ہی اس کا نوے فیصد حضم شدہ اور میدے مترتے ہی جزوے بدن بن جاتا ہے جس سے فوراں تبانائی کا احساس ہوتا ہے اور اسے حاصل شدہ تبانائی دیر پا رہتی ہے دوستو قدیم یونانی فرانسفر بھی شہد کو طویل عمر والا مانتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ جن علاقوں میں شہد کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں کے لوگ طویل عمر ہوتے ہیں اور اس سلسلے میں وسطی اشیا کے ریاست آزربائی جان کا نام لیا جا سکتا ہے جہاں پہ لوگ شہد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں دوستو شہد اقریباً ہر مرض میں محصر و مفید ہے یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سوائے موت کے ہر مرض کا علاج ہے ڈاکٹر جی اینڈ و تھامسن ایڈنبر سکوٹلینڈ کا کہنا ہے کہ خرابی حضم کی کئی مریضوں میں اختلاج قلب کا بھی آرزہ تھا میں نے شہد کا تجربہ کیا اور اسے دل کی بے ترتیب حرکت کو درست کرنے اور مریض کو قوت دینے والی عجیب مکوی چیز پایا اور اسے واقعی بہت حیران کو نتائج ملے اور جو مریض تھے ان کو صحت و سلامتی محسر ہو گئی اور وہ ایک مرتبہ پھر سے تمام تر بیماریوں سے محفوظ ہو کر ایک اچھی اور خالی زندگی گزارنے لگ پڑے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ شہد اور خجور کے کتنے فائدے ہیں اور اگر ان کا کھانے سے پہلے استعمال کیا جائے تو ان کے فائدے اور بھی ڈبل ہو جاتے ہیں اور آپ سنت پر بھی عمل کرتے ہیں اس لئے میری آف سے ایک مرتبہ پھر سے گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی چیز دیکھیں تو اس کا ریفرنس ضرور مانگا کریں جو بھی شخص آپ کو وہ حدیث بتا رہے ہیں ہماری نظر سے ایسی کوئی حدیث نہیں گزری جس میں یہ بات کی گئی ہو کہ کھانا کھانے سے پہلے نمہ کا استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث موجود ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں وہ پوسٹ کر کے ہمارے رہنمائی ضرور فرمائیے گا تاکہ ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو جائے اور ہم بھی اپنی اصلاح کر لیں کیونکہ اصلاح کا جو پہلو ہوتا ہے وہ ہر بندے کو ضرورت ہوتی ہے اور ہر بندہ کوئی بھی دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہوتا اور ہر بندے کو اپنی اصلاح کرنی ہوتی ہے ہر نئے چیز سیکھنی ہوتی ہے اور سیکھنے کے بعد ہی انسان یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ کونسی بات صحیح ہے اور کونسی غلط ہے دوستو امیت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اسے اپنے دوستہ باب تک شیئر ضرور کریں تاکہ ان کو بھی یہ بات بتا لگ سکے یہ حدیث میں ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے دوستو کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ اس حدیث کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دوستو آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں لیکن جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور آپ ایسے ہی انفرمیٹی ویڈیو سے مستفید دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ